امیر المومنین کا دور حکومت علی تخت ہے کتنا بہترین دور ہوگا جب علی حاکم تھے کیا وہ دور ہوگا کیا وہ زمانہ ہوگا کیا وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے علی کو آنکھوں سے دیکھا تھا ممبر رسول پہ وارث ہے ممبر رسول تھے علی ممبر پہ تھے یا دربار سجا ہوا تھا ایک شخص کی چیخ کی آواز دروازے سے آئی لوگوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک شخص چیختا ہوا دربار میں آئے اور چیخ کیا رہا تھا یا علی مجھے پاک کر دیجئے لوگوں نے رو کے پوچھا کیا ہوا کہہ لگا مجھ سے چوڑی جیسا گناہ ہو گیا شرمندگی ہوئی معافی چاہتا ہوں علی سے معافی لینے آیا جس کے ذہن میں ہو عدل اور ہے فضل اور معافی لینے آیا ہوں علی سے حمیل المومنین کے پاس گیا یا علی مجھے معاف کیجئے آپ وارث ہیں شریعت کے مالک ہیں مجھ سے گناہ ہو گیا مجھے پاک کر دیجئے ذہن میں رکھنا عدل اب معافی مانگ رہا ہے علی سے عدل کیسے کریں حالہ فرمائے اس کے انگلیاں کٹ جلاد نے تلوار نکالی انگلیاں کٹ رہی اور وہ علی کا چہرہ پہ نہ چہرے پہ خوف نہ ماتھے پہ پسینہ لوگ دیکھے تو تکلیف نہیں ہو رہی کہہ لگا اس کا چہرہ دیکھ رہا ہوں جس نے یوسف کو حسن لیت کوئی تو بہت باؤ جو تم سنکے بولتا ہوں مجھے چہرہ ہے حیدر کرار کی زیارت کرنے دو آنکھوں میں خوشی کے آنسو آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہاتھ سے خون کے کترے ٹبک رہے تھے دوسرا ہاتھ علی کے قدمہ پہ رکھتا تیرا شکریہ تُو نے یہاں سزا دے کہ وہاں کی سزا سے بچا لیا یاری تیرا شکریہ تُو نے مجھے پاک کر دی علی کے قصیدے پڑتا ہوا دربار سے باہر جانے لگا علی کی آواز ہے اسے واپس بلا واپس پلت کیا آیا یا علی مجھے دوبارہ کیوں بلا یا علی نے زمین پہ پڑی ہوئے انگلیاں اٹھائیں اس کے ہاتھ پہ رکھی علی نے اپنا ہاتھ پھر انگلیاں واپس وجود کے ساتھ آئیں انگلیوں کا دیکھنا تھا دونوں ہاتھ علی کے قدموں پہ رکھے گہرے لگا دینی تھی تو کاتی کیوں تھی فرمایا وہ عدل تھا یہ فضل ہے وہ عدل تھا یہ فضل ہے عدل نے کاتی ہے فضل نے دی ہے خدا کرتا ہے عدل آلِ محمد سے کرواتا ہے فضل وہ کیفیتوں میں تبدیل نہیں ہوتا وہ یہ نہیں ہے کبھی کچھ ہے تو کبھی کچھ ہو جائے وہ عینِ ذات ہے عدل کرے گا وہ فضل کروائے گا ان سے ہم اپنے گھر کے دروازے پہ لکھتے ہیں حاضہ من فضلِ ربی یہ میرے رب کا فضل ہے فضل کرتے ہیں چودہ حاضہ من فضلِ ربی لکھ دو یا علی مدد لکھ دو بات ایک ہی ہے اللہ کے فضل ہی کو علی کہتے ہیں ہم نے گھر کے دروازے پہ لکھا یہ جو گھر بنا ہے یہ عدل سے نہیں بنا فضل سے بنا اگر وہ عدل کرتا تو اس گھر کی ایک ہیٹ بھی نہ آتی اگر وہ عدل کر کے دیتا تو پھر یہ کیسے بنتا یہ بنا ہے تو فضل سے